جمہو کشمیر کی پورو مکہ منتری اور پی ڈی پی چیف محبوبہ مفتی کو آج دلی میں بوٹ لپ کے پاس پولیس نے حراست میں لے لیا محبوبہ مفتی جمہو کشمیر میں جاری اتکرمن ہٹاؤ ابھیان کے خلاف سنسد بھون کے پاس پردرشن کر رہے تھے اور دھرنا دیتے وقت محبوبہ مفتی نے کہا کہ جمہو کشمیر میں قانون کا شاصن نہیں ہے پہلے ہماری پہچان چھین لی اب زمین نوکری چھین رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر کو افغانستان کی طرح برباد کیا جارہا ہے جمہو کشمیر میں اتکرمن ہٹاؤ ابھیان کو لے کر پرشاسن کافی سخت ہے اور اس کے ویرود میں وہاں آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں اور وہی آواز اٹھانے کے لیے محبوبہ مفتی آج دلی میں بوٹ کلپ کے پاس آئیں اور انہوں نے سرکار پر تمام طرح کے آروپ لگائے اسی دوران آج انہیں پھر حراست میں لے لیا گیا محبوبہ مفید